ترکی نے کچھ ایسا انوکھا کام کیا ہے جس سے پورا امریکہ دہل گیا ہے ترکی نے رشیہ سے جو ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم خریدا تھا اس کو چیک کرنے کے لیے ٹارگٹ امریکہ سے خریدے گئے ایف سکسٹین کو بنا کر کیا روس کے ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم نے پل جھبکتے ہی امریکہ کے ایف سکسٹین کے پرخچے اڑا دیئے یہ خطرناک پیغام ترکی کے صدر تیب اردگان نے ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کو ٹیسٹ کر کے امریکہ کے جہازوں پر یہ صاف پیغام دیا ہے کہ اب امریکہ ترکی کے نشانے پر ہے اصل کہانی کیا ہے کیا تیب اردگان نے پیغام امریکہ کے صدر کو دیا ہے یہ جاننے سے پہلے چھوٹی سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں گنٹی کے نشان کو دبا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی لیٹس نیوز آپ مس نہ کر پائیں ان دنوں حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہر کوئی امریکہ سے اپنی دشمنی کی کھیچ اتار رہا ہے وہ کوئی ایران جیسا چھوٹا ملک ہو یا ترکی جیسا سوپر پاور ترکی نے امریکہ کو نیچہ دکھانے کے لیے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ بہت انوکھا ہے ناظرین خبر یہ ہے کہ ترکی نے جو ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم رشیہ سے خریدا تھا اس کا ٹیسٹ امریکہ کے خریدے گئے ایف سکسٹین کے جہازوں پر کیا پال بھر میں امریکہ کے ایف سکسٹین جہازوں کے ترکی کے ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم نے پرخچے اڑا دیئے ناظرین اگرامی یہ تمام طرح ٹیسٹ کر کے تیب اردگان نے امریکی صدر کو صاف صاف پیغام دیا ہے کہ اگر اس کے ساتھ لڑائی کی چھیڑ چھاڑ کی تو رشیہ کا یہ مزائل سسٹم اس کے جہازوں کو نست و نبود کر سکتا ہے امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ ترکی امریکہ سے کھیل رہا ہے تباہی کی تاریخ مقرر کر رہا ہے اور تیب اردگان ٹرمپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے روس سے نزدیکیاں بڑا رہا ہے تیب اردگان یہ ٹیسٹ کر کے امریکہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ جنگ کی تو ترکی بھی آئے گا ترکی کے مزائل سسٹم بھی آئیں گے اور ترکی کے مزائلوں کے سامنے امریکہ کے خطرناک جہاز ٹک نہیں پائیں گے ناظرین اگرامی آپ کو بتا دیں کہ ترکی اور روس کے درمیان اس فور ہنڈر مزائل سسٹم کو لے کر دوہزار سترہ کے اندر ڈیل ہوئی تھی جولائی دوہزار انیس کے اندر رشیہ نے ترکی کو یہ مزائل سسٹم انکرا کے بیس پر لینڈ کروا کر وہاں ان کو ٹریننگ دینا شروع کی تھی اب ترکی اس فور ہنڈر مزائل سسٹم کی کپیسٹیز کو پرک رہا ہے اسی وجہ سے اس نے امریکہ سے خریدے گئے سب سے خطرناک جہاز مادرن قسم کے فیفت جنوریشن ایف سکسٹین کو نشانہ بنایا آپ کو بتا دیں کہ اس فور ہنڈر مزائل سسٹم کے بارے میں رشیہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دس ہزار کلومیٹر کی انچائی پر اپنے ٹارگٹ کو مار سکتا ہے ایک ساتھ چھتیس مزائلوں کو تباہ کر سکتا ہے ترکی کا یہ دیفنس سسٹم چار سو کلومیٹر کی رینج کے اندر اندر دنیا کے فیفت جنوریشن فائٹر جیٹ کو دہلا سکتا ہے مار گرا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ فائٹر جیٹ امریکہ کے ایف سکسٹین ایف ٹوانٹی ٹو اور ایف تھرٹی فائف بھی ہو سکتے ہیں جس کا تجربہ امریکہ کے جہازوں پر ترکی نے کر کے دکھا دیا ہے ناظرین اقرامی ترکی کے صدر نے امریکہ کو کسی قسم کی کوئی دھمکی تو نہیں دی نہ ہی کچھ امریکہ کے خلاف لکھا ہے بلکہ کر کے دکھایا ہے اور ترکی کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ترکی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھار کی تو اس کے خطرناک قسم کے فائٹر جیٹوں کا حال ترکی کے مزائل سسٹم سے اس طرح بنایا جائے گا ساتھ ہی ترکی کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر وہ اس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم سے مزید کچھ سیکھیں گے مزید اس کو اڈوانس بنائیں گے اور مزید اس کی ٹیسٹنگ کریں گے ناظرین اقرامی ترکی کے صدر کی اس انوکھی ٹیسٹنگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوست کیجئے گا جزاک اللہ